دوستو یہاں پر بات کریں گے فاکستان و سس انڈیا کے میچ کے حوالے سے جاور بارش رکھنے کے بعد پاکستان کرکل ٹیم کے وابر آزم اور فخر زمان چاہ گئے اور دونوں نے کمال کے بیٹنگ کی ایسے بیٹنگ کا مظاہرہ کر لیا جس نے دنیا کو حیران کر دیا ہے یہاں پر بات کریں گے فاکستان و سس انڈیا کے میچ کے حوالے سے جاور پاکستان اور انڈیا کے میچ میں بارش شروع ہوتی اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان پانچ پانچور پر مشتمل ایک بہت زبردست انٹرسٹنگ میچ ہوا جس پر پاکستان کرکل ٹیم کے دو بلے باز بابر آزم اور فخر زمان چاہ گئے اور ایسی توپانی بیٹنگ کا مظاہرہ کر لیا کہ دونوں نے دنیا کو حیران کر دیا کہ از بردست بیٹنگ کی اس کی مکمل ڈیٹیل اس ویڈیو میں شیئر کرنے جائے جہاں پر فانچ پانچور کا گیم کیلے گئے پاکستان اور انڈیا کی طرف سے پاکستان کی جانے سے بابر آزم اور فخر زمان اپننگ کرنے کے لئے آئے دونوں نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے مکمل ڈیٹیل آپ لوگ ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دے کے مکمل ہائی لائٹ آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر ابتک آپ لوگوں نے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا آپ چینل کو ابھی سسکرائب کرے اور ساتھ بھی لے گھنٹی کو ضرور دبائی تاکہ ہمارا قسم نی اپ ڈیٹ آپ کو آسانی سے ملتی جائے تو اچھلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر بات کرتے ہیں فاکستان وسز انڈیا کے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میچ کے حوالے سے جس کا آپ لوگ کو سب لوگ کو انتظار تھا کہ فاکستان اور انڈیا کا درمیان ایک بہت بڑا میچ ہوگا ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دوہزار چوبیس کا ہے لیکن جس میں بارش کی وجہ سے فاکستان اور انڈیا کی میچ کا جو مزدہ تھا ہو اس کو دبالہ نہ کر سکا لیکن پاکستان اور انڈیا کی درمیان بے بعد میں فانچ فانچوں کو گیم کیلے گیا جس میں پاکستان کر کے ٹیم کے زبردست بیٹس میں فخر زمان اور بابر آزم چاہ گئے اور دونوں نے ایسے بیٹنگ کا مظاہرہ کر لے کہ دونوں نے دنیا کو حیران کر دیا جہاں پر بابر آزم نے کیا زبردست ایننگز کیلئے بابر آزم نے کیا زبردست چکے اور چکے لے گئے اس کے ساتھ پخر زمان نے جسپیت بنونا کی پٹھائی کر دی جسپیت بنونا کو ایک اور میں تین چکے لگائے کیا سبردست بیٹنگ کی ہے بابر آزم اور پخر زمان نے اور دونوں نے دنیا کو حیران کر دیا پاکستان کر کے ٹیم کی اس شاندار جیت پر پاکستان کو مبارک واد فیش کر دیا کیونکہ پاکستان نے آج جسا انداز سے بیٹنگ کی اور بولنگ کی کمال کی کی لیکن پاکستان کر کے ٹیم کی جانب سے پخرا سمان اور بابر آزم نے جو بیٹنگ کی اور سٹینڈنگ بیٹنگ کا مظاہرہ کر لیا دونوں نے اور دونوں نے کمال کی بیٹنگ کی اور دونوں نے دنیا کو حیران کر دیا ایسے بیٹنگ کا مظاہرہ کر لیا کمال کر دیا جہاں پر بابر آزم نے ایک اور میں تین چکے لگا اور پخرا سمان نے ایک اور میں چار چکے لگا کر ایک نیا ریکارڈ اپنے نام کر لیا دوستو یہاں پر با